بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ویک بھی آپ کے لیے ہو اس ویک میں جہاں پہ اور بہت کچھ ہوتا ہے ہم تو انیشیلی وہ بات کر سکتے ہیں جو آپ کو تھوڑا ہیلپ کرے ان سٹارٹ موسم کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ آج بھی توقع خاص طور پہ کراچی کے اندر کے یہاں پہ بارش ہو سکتی ہے اور پنجاب اور پاکستان کے دیگر کچھ علاقوں میں بھی آج امید کی جاری ہے کہ بارش ہو سکتی ہے اور اچھی بارش ہو سکتی ہے لاہور کا موسم دو تین دن سے انتہائی سہانہ اور خوبصورت چل رہا ہے اگر دیکھیں تو صبح ہوتے ہی بندہ باندھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے ایک سے رات گئے بھی تیز بارشیں ہوئی ہیں کیونکہ مونسون کا جو سپیل ہے امران وہ فائنلی داخل ہو چکا ہے اور ہمیں بڑا انتظار تھا ان بارشوں کا کہ اب ذرا حبز جو ہے وہ ختم ہو اور موسم ذرا بہتری کی طرف چلے اس کے ساتھ تھوڑے سے اچھے موسم کے وہ کہہ لیں کہ درو بیکس بھی ہوتے ہیں جب بارش زیادہ ہوتی ہے جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیرہ آب آ جاتا ہے جس سے شہریوں کے مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے اس حوالے سے انتظامیاں جو ہے ہمیشہ سے کہتی ہے کہ ہماری بھرپور تیاری ہے لیکن جیسے ہی مونسون کا جو سپیل ہے وہ شروع ہوتا ہے اور بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی جو انتظامات ہیں ان کی کلے ہی کھل جاتی ہے اور ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ کیا کیا انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے تھے ہمارے لیے یا ہماری سیفٹی کے لیے جو بلکل ایسے ہی ہے اور اللہ کرے ٹھیک ہو خیر سے ہو بارش اچھی ہو ہم آپ کو اگاہ رکھیں گے کہاں پہ ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اس وقت ہلکی ہلکی بونہ باندی بارہ لاہور میں جاری ہے کراچی میں آج ایکسپیکٹڈ ہے مختلف فلاکوں میں بارش ہوگی اور پورا کراچی اویسلی نہیں کور ہو سکتا بہت بڑا کراچی ہے ایک قصے میں ہوتی ہے قصے میں نہیں ہوتی ہے آپ کو اگاہ رکھیں گے اس حوالے سے کہ کیا صورتحال بنتی ہے فلوک پروگرام میں آج کی بڑی کیا ہے بجلی کی بل اس پر جماعت اسلامی کا اتجاج اور میں بڑا شکر گزار ہوں جماعت اسلامی کا کم از کم کوئی تو ہمارے لیے آواز اٹھانے کے لیے باہر نکلا جو اصل اپوزیشن جماعت ہے یعنی تحریک انصاف اس کو تو سیاست سے اپنی فرصت نہیں مل رہی وہ تو اپنی سیاسم عاملات میں اس کی لیڈرشپ اتنی بیزی ہے کہ اس کو یہ خیال نہیں ہے کہ ٹیکسز لگے ہیں بجلی کی بل زیادہ آئے ہیں پیٹرول انڈیو مہنگا ہوا ہے وہ تو بیزی ہیں بٹ ٹیکس تو جماعت اسلامی بٹ اس وقت کیا صورتحال ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے اور مزید آگے کیا ہونے جا رہے ہیں ہم اس پر بات کریں گے خاص طور پر ایکاڈمی کو لے کر ایکنومک سیچویشن کو لے کر دیکھتے ہاں کی بڑی خبر جس طرح سے میں بات کی کہ ہر خاص و عام جو ہے وہ بجلی کے بلو سے انتہائی تنگ اور پریشان دکھائی دے رہا ہے اور دوہائیاں دے رہے ہیں شہری کے خدا راہ پر احمد کیا جائے کچھ نہ کچھ تو حکومت ہمارے لئے کرے جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات کی تو بجلی کے بلو اور مہنگائی کے خلاف یہ دھرنا چوتھے روز بھی جاری ہے گزشتہ روز حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان کمیشنر ہاؤس اولپنڈی میں مذاکرات ہوئے جس میں کچھ مطالبات بھی رکھے گئے حکومت نے ان پر عظم اندی ظاہر کی لیکن مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ آج پھر سے ہوگا رات گئے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان نے شرکہ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ مطالبات پورے ہوں گے تب ہی دھرنا ختم کریں گے آندھی تفان کنٹینر جماعت اسلامی کا راستہ نہیں روک سکتے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے آئی پیس کو ہم پر مسلط کیا ہم نے ان کو بتا دیا یہ کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتے جو ہم نے کہے ہیں جو کیے ہیں جس پر ہم دھرنا دے رہے ہیں اس میں تو اگر تنخواہداروں کا یہ سلیب یہ ختم کریں گے بجنی کی قیمت صرف اتنی کریں گے جتنی بجنی کی لاغت ہے مزید ٹیکس ہم نہیں دیں گے اگر یہ کریں گے کہ آئی پی پیس کو لگان دیں گے یہ کریں گے کہ پیٹرول کی لیے بھی ختم کریں گے یہ پی ڈی ایم میں شامل تینوں جماعتیں اچھی طرح سے سن لیں اگر تم زبردستی فارم سہتالیس پر مسلط ہو گئے ہو تو سمجھ لو کہ تم اس عوامی سہلاف کا مقابلہ اب نہیں کر سکتے ہو تاہور کے ذمہ داران سن لیں کہ کل میں آپ کے لیے بھی دھرنے کا اعلان کروں گا اور وینیو آپ نے کریں کہ وزیراعلا ہاؤس پہ بیٹھیں گے کہ گورنر ہاؤس پہ بیٹھیں گے پشاور کا درنا تیارے سیدھا سیدھا مفت بجلی کا نظام ختم کرو جس کو بھی ملتی ہے بہت بڑی تعداد عوام کی نکلی ہے جماعت اسلامی کے لیے اور سٹریٹ پاور کے اندر جماعت اسلامی کا ایک تاریخ رہی ہے بہت زیادہ اور وہ نظر آ رہی ہے اس وقت بھی کہ جماعت اسلامی لوگوں کو موبیلائز کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے اور اس میں اگر صرف جماعت اسلامی کے علاوہ سیول سوسائٹی کی دیگر لوگ شامل ہو جائیں نوجوان خاص طور پر جن کے مسئلے کی بات ہو رہی ہے حکومت کے لیے it can be a great trouble اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کا حل نکالا جائے چونکہ عوام کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں اس ظلم کے خلاف جو ان پر ہو رہا ہے ٹیکسس کی صورت میں دوسری جانب عوام پاکستان پارٹی ہے اس نے بھی اپنا پہلا احتجاج کیا کراچی کے اندر اور مفتا اسمائل صاحب نے اس کو لیڈ کیا انہوں نے کہا کہ جو غریب آبادیاں ہیں وہاں پہ طویل لوڈ شیڈنگ کے باوجود بلوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے مفتا صاحب نے کیا کہا آپ کو وہ بھی سناتے ہیں جو بل آ رہا ہے آپ لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں اس کا بل کم کیوں نہیں ہوتا کبھی آپ نے یہ بات سوچی ہے اگر آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے بارا بارا گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہیں تو بل کم ہونا چاہیے نا آپ کو بجلی فری ملتی ہے تو پھر اگر آپ کو فری نہیں ملتی تو کسی کو فری نہیں ملنی چاہیے یہ کیا ایلیکٹرکٹر میں پیٹیشن دے رہا ہوں ایک حکومت ہے پاکستان کو پیٹیشن دوں گا بلکل ایک بڑی اچھی بات میں سمیفتا صاحب نے گئی کہ اگر ہمیں نہیں ملتی فری تو پھر کسی اور کو فری کیوں ملے بجلی تو اس بیری امپورنٹ اور ہماری ٹرانسمیشن بھی ہوئی اس حوالے سے بلکل ہماری ٹرانسمیشن بھی ہوئی اس حوالے سے بجلی کا بل حل کی تلاش اس پر بھی شرکہ نے سہر حاصل گفتگو کی کہ کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں اور جس سے عوام کے لیے کچھ اثانیاں ہو سکتی ہیں سنتے ہیں کیا کیا بات ہیں پیز کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں ان کے پیچھے پاکستان کی سوورنگ گارنٹی ہے اس سوورنگ گارنٹی کا کیا علاج کر کہ اگر ہم نے ان ایگریمنٹس کو کسی بھی طرح امنٹ کرنا ہے ان کی ایگریمنٹ کے ساتھ یا اگر اس کا کیا حل ہے میری نظر میں صرف پارلیمان اس کا حل ہے جب میں سیکٹری تھا وارفنٹ پار تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ جو ہمارے فیول کے پلانٹ سے وہاں پہ انوینٹری تنی بھی رکھتے جتنا وہ اپنے کو انٹر میں پلانٹ کر رہے تھے تو ہم نے اس کی ایک چھوٹی سی آرڈٹ کرائی تو ہم نے ایک چھوٹے سی پیریٹ کے لیے ہم نے جب آرڈٹ کرائی تو ہمیں یہ پتا چلا کہ تقریباً 18 عرب کی صرف فرنیس آل کے پلانٹس اور بلنگ کر رہے تھے اور 18 عرب کی ہم نے وہ پر پر چارج کیا یہ جو ساری ڈسکوز نکلی تھی نا واپدہ سے یہ اس لئے نکلی تھی تاکہ ان کو کمرشل آئیز کوپرٹائز اور پرائیوٹائز کریں ہم یہاں پہ فرٹلائزر پلانٹس سمنٹ پلانٹس کو بینکس کو ہم پرائیوٹائز کر گیا ان کو ہم شاید پرائیوٹائز کرنا بھول گیا سو کمپیٹیٹیو مارکٹ اس وقت ایک ڈریم ہے جب تک آپ ان ڈسکوز کو کمرشل آئیز کوپرٹائز پرائیوٹائز نہیں کر لے تھے دوسری جانب گجران والا میں سات آٹھ دن پہلے انفیک چار پانچ دن پہلے ہم نے آپ کو ایک واقعہ بتایا تھا ایک بھائی نے بھائی کو مار دیا تھا لڑائی ہوئی تھی بجلی کے بل کی اوپر ایک اور واقعہ کل ہوا ایک خاتون نے نالے میں چھلانگ لگا دی بل سے تنگ آ کر اپورٹیڈلی خاتون تھی بیمار تھی مچاری ان کا بہت بل آیا اور ان کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کر رکھے تھے انہوں نے اور ان کے گھر والوں نے اور جب بل اتنا زیادہ آیا تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں اور اس موقع پہ انہوں نے جا کے ساتھ ایک نالہ تھا جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے جس میں تلاش جاری ہے بھی اس وقت ان کی اس پہ انہوں نے چھلانگ لگا دی چونکہ ان کا آپریشن نہیں ہو پایا اور بجلی کا بل جمع ہوا ان پیسوں سے یہ صورتحال ہے یہ ایک کا دکا واقعات نہیں ہے یہ تو وہ واقعات ہیں جو ہائلائٹ ہو جاتے ہیں سامنے آ جاتے ہیں نجانے ایسے کتنے واقعات ہیں and once again I repeat مفتا صاحب جو انہوں نے کہا ہے ان کا کوٹ کے آپ کبھی سوچا ہے کہ اگر بجلی بارا بارا گھنٹے نہیں آتی تو بل کیوں آتا ہے اس پہ سوچنا بنتا ہے نا اس پہ کون سوچے گا کون بات کرے گا بہت ہی مشکل صورتحال ہے دوسری جانب جو ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ انہوں نے بھی بات چیت کی اور انہوں نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے امریکہ اور چائنہ دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو معاملات ہیں مسائلیں ان پہ قابو پایا جائے جو چین کے ساتھ ہمارا ڈیٹ ہے اس کو ریسک آجل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ بھی سوچنا ہے کہ کچھ عرصے تک کچھ ہی دنوں تک چین کے ساتھ ہمارا جو آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ بھی ہو جانا ہے اس موقع پہ کیا کہا ذرا پریس ٹاک آپ سنیے ٹاک آپ سنیے ایم ایف کے ساتھ ساوڈی ریبیا یو ای ہمارا جانا ہوں ہمارا جانا ہوں پرٹنرز ایکسٹرنل فرننسنگ سائید وزیر خزانہ یہ بتا رہے ہیں کہ چین نے آئی ایم ایف سے باتشیت کو سراحہ ہے اور چین یہ کہہ رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف معاہدے کی حمایت بھی کرتا ہے جو اوورال سیچوئیشن اس وقت بنی ہوئی ہے اس پر ہم نے بات کرنی ہے اپ ڈیٹ لے لیں گے ہم جماعت اسلامی کے دھرنے پر بھی کیسر شرازی ہمارے نمائندے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ایوب مہر ماہر موشیات ہیں کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاک ساب آپ کی جازت میں چاہوں گی ہم کیسر شرازی سے پہلے بات کر لیں اور دیکھیں کہ چوتھے روز بھی یہ جو دھرنا ہے بجلی کے بلوں اور مہنگائی کے خلاف وہ جاری ہے اب کی کرنٹ سیچوئیشن جو ہے اس کی کیا ہے تو کیسر شرازی اسلام علیکم مجھے بتائیے گا کیا سیچوئیشن چل رہی ہے جماعت اسلامی جو پہلا مذاکرات کا دور تھا وہ کیا پورے طریقے سے وہ مذاکرات جو ہیں وہ مطالبات جو ہے حکومت کی طرف سے مانے نہیں گئے اور اب آج پھر سے مذاکرات ہوں گے جی والیکم سلام بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا جو اتجاجی درنہ وہ آج سونوار کو چوتھے دن میں داخل ہو گیا اس درنے کا جوش و خروش وہی ہے جو پہلے دن شروع ہوا تھا اب اس درنے میں خواتین کی بہت بڑی تعداد بھی شامل ہو گیا جبکہ آج سے ساتھا تنظیموں کو بھی اس اتجاجی درنے میں شرکت کی دعوت دی ہے سیول سوسائٹی کو بھی دعوت دی ہے اس وقت میں اتجاجی درنے لیاقت باق جوک میں موجود ہوں اس وقت جو درنے کے تمام شرکے ہیں وہ ساتھ قریبی لیاقت باق میں ناشتہ کر رہے ہیں ناشتہ کے بعد تمام جو درنے کے شرکے ہیں وہ واپس یہاں پر آ جائیں گے تین دن تک جو میٹرو بس تھی وہ بند رکھی کہ آج چوتھے دن جوزی طور پر جو میٹرو بس اس کو تبعال کر دیا گیا اور سکورٹی کے انتظامات بھی مزید بڑھا دی گئے ہیں اس درنے کے حوالے سے کل حکومتی اور جماعت اسلامی کی ٹیموں میں افتدائی مذاکرات ہوئے تھے ان مذاکرات کے آغاز میں جماعت اسلامی کے وفت کی طرف سے حکومت کو دس مطالبات پیش کیے گئے تھے ان دس مطالبات کے اوپر حکومتی سطح پر جتنے بھی سٹیک وولڈر ہیں انہوں نے اس کے اوپر مشاورت کیا اور آج دن کو ان کمیٹیوں کے دوبارہ مذاکرات ہوں گے جن میں حکومت جہاں تک ان مطالبات تک جا سکتی وہ اپنا رد عمل کا اظہار کرے گی اور اس کے بعد مذاکرات آگے بڑھتے ہیں وہ نہیں بڑھتے وہ مذاکرات جب ختم ہوں گے اور جماعت اسلامی کے ترجمان جب آپ اس کے اوپر اظہار خیال کریں گے تو وہ چیز اصور سورتیار سامنے آگی اس کے علاوہ جو راول پینٹی کی ڈسٹرک انتظامی ہیں انہوں نے جماعت اسلامی کی جو مقامی قیادت ہے انہیں صدا کی تھی کہ آپ یہ جو لیاقت باگ چوک کے اندر تجاجی دھرنے آپ اس کو لیاقت باگ اندر شفٹ کر دیں تاکہ روڈ جو وہ باہل ہو سکے لیکن جماعت اسلامی کے شرکہ نے یہ استدعہ اور یہ جو تجویز تھی یہ سختی کے ساتھ نسطر کر دیا اور زیلی انتظامیت یہ کہا ہے کہ احتجاجی درنے لیاقت باہ چوک میں ہی ہوگا اگر مذاکرات کا امیاب ہوئے تو یہیں سے ختم ہوگا اگر مذاکرات کا امیاب نہ ہوئے تو یہیں سے آگے ایک طرف موگ کرے گا جی کیسر کیونکہ جماعت اسلامی جانی جاتی ہے اپنی سٹریٹ پاور کے لحاظ سے اور احتجاجی سیاست تو کافی عرصے سے وہ کرتے آ رہے ہیں کیا راولپنڈی میں بھی عوام نے جماعت اسلامی کو ان ٹرمز آف نمبرز ایسے رسپانڈ کیا ہے زیادہ جماعت اسلامی کے کارکنان یہاں پہ موجود ہیں اور ان کیس اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتی ہے تو شہر میں اس وقت سیکیورٹی کی کیا سیچویشن ہے ان سختانگے وہ بھی اس میں شریک ہوتے ہیں آج سے اس احتجاجی درنے میں لیبر بھی تنظیم تنظیمیں بھی شریک ہوں گی اسادزہ اور جو تاجہ تنظیمیں ان کا بھی رات کو مشاورتی جلاس ہوا تھا انہوں نے بھی درنے میں شرکت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی میس آف ہوتا ہے اس سے نمبرز آپ سے اگاہی لیتے رہیں گے ہم آپ سے جانتے رہیں گے ہم کیسے اچھی رازی تینکی وئی مچ آپ نے اللہ صبح ہمیں ڈیٹیلز بتائیں جماعت اسلامی کا دھرنا راولپنڈی میں جاری ہے اور جماعت اسلامی کے امیر نے کہا ہے کہ یہ کنٹینرز یا کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹیں ہمارا رستہ نہیں روکیں گی جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اس پر ہم تجزیہ انفیک بفتہ صاحب کی جو عوام پاکستان پارٹی ہے اس کا اتجاج ہو رہا تھا اور اس میں انہوں نے شرکہ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی میں نے کہا چلیں ہم اپنے جو ایکانومی ایکسپرٹ ہیں ان سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بارا بارا گھنٹے بجلی تو نہیں آتی لیکن بل اتنے ہی آتے ہیں یا بہت زیادہ آتے ہیں اس کا کیا جواب ہے تو آپ ذرا عوام کے لیے بتائیں کہ اس کا کیا جواب ہے کہ عوام کے پاس بجلی بھی نہیں آتی بل بھی آتے ہیں اور عوام سنگ ہیں لیکس اپ لیکس اپ آواز آ رہی ہے سیدھا 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 اس میں تو ہے بل کا بریک اپ دیکھیں آپ اس میں جی آپ کے آواز مجھے آ رہی ہے جی پلیس کنٹینی بہت سیدھا سا ہے اس کا اگر آپ بریک اپ دیکھتے ہیں تو اس بریک اپ میں آپ کو نظر آئے گا کہ بجلی کی یونٹس کی بات بجلی کا ایک تو ریٹ بڑھا ہے اس کی پرائز بڑھی ہے دوسرا میں بہت سارے ٹیکسز اور دوسری لیویز شامل کر لی گئی ہیں اس کی وجہ سے ریٹ تو ریٹ بڑھ گیا ہے لیکن اگر میں ریفر کرنا چاہوں گا آپ سے لاس پروگرام میں یا اس سے پہلے ایک پروگرام میں یہ چیزیں میں نے ایکسلین کی تھی کہ دنیا میں کسی بھی گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ یہ چیز کسی پرائز پر مر رہی ہے اس کے ریزن بتائے کہ یہ کسی پرائز پر پر اور اس کسی پر پر یہ پرائز میں ہم بیچرے پر مجبور ہیں یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہوتا گورنمنٹ کو دکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو عوام ہیں جو لوگ ہیں ان کی افوروڈیبلیٹی کتنی ہے وہ اس چیز پرائز پر کر سکتے ہیں بہت کتنے میں ہیں یہ گورنمنٹ عوام کو بتانے کی ضرورت نہیں یہ گورنمنٹ کے ایکسپٹ ہیں وہ اس کو وہ ارڈیسٹ کرتے ہیں کہ اگر کس زیادہ ہے اور عوام زیادہ پرائز پر نہیں کر سکتے تو کس طرح سے اس کو ارڈیسٹ کیا جائے گا کہاں سبسیڈیز دی جائیں گی ابھی مفتح مائل سے بلکل وہ فرانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ کیوں کافز زیادہ ہے کیوں پرائز زیادہ چارٹ کی جا رہی ہے جماعت سلامی بہر آل ایک ایشو ہے اس پہ اس کو یقین بہت کامیابی مر رہی ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں اس ایشو پہ صرف پارٹی کارکران نہیں پورا پاکستان کے ساتھ ہوگا ایشو کی اس طرح جو عوامی نیچر کا ہے بلکل سخت اہم بات یہ کہ گوھر ایجاز صاحب آجانکہ رہے ہیں تو یہ ایشو ایک دن میں کریئٹ نہیں ہوا تو بہت سالوں سے یہ کر اس کا نکال رہے ہیں کہ اکثر جو آرہی ہے پاکستان بیوز پارٹی کی طرف سے ایک چیز ریکمینڈیشن آرہی تھی کہ ریوز کیا جائے جو آپ نے آئی پی پی سے ایگریمنٹ کیے تھے اس پہ دیکھیں جو ایشو پبلک ایشو یہ ہے کہ اس کو جو ایفورڈیبل پرائز ہے بیلو میں وہ پرائز آنی چاہیے اگر وہ ٹیکس کو بیلو سے ہٹا دیا جائے یا پرائز کو ریڈیوز کیا جائے پبلک ایشو یہ نہیں ہوتا نہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل فارول کے لیول پر ہی ہونی چاہیے ابھی مفتا صاحب کی جو بات ہے کچھ عرصہ پہلے کہ جو ریوز کرنا ہے ایپی پی سے پرائز کم ہو جائے یہ کم از کم ضرور ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ کہ ایپی پی پی سے جو جو اونڈ بائی گورنمنٹ ہیں انہیں ریوز کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ نے ہی پرائز سائز کرنی ہوتی ہے تو اب تک دوکس ساف وزیت کیوں نہیں کری گورنمنٹ ان کو اتنا پریشر بھی ہے اس میں کیا وہی عمر مانے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے ہیں انہیں اپنے مفادات دے گی دوسرا وہ کہ جو ہمارے انویسٹر ہیں جن کے نام بھی آ چکے ہیں میڈیا میں جو پاکستانی ہیں لیکن وہ پرائیویٹ پارٹیز ہیں اور تیسرے وہ ہیں جو تھوڑے سے ہیں وہ ان کا بہت کم شیئر ہے جو فورنرز ہیں جو ایس بی آئی لے ٹیبل پہ بٹھاتے ہیں تو اس میں جو ڈیشری بھی نوال ہو سکتی ہے اس میں ایس بی آئی کے جو لوگ ہیں جو آرہ رہے ہیں ہمیں اٹریک کر رہے ہیں بی آئی کو تو اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں بن سکتی کہ ہم انتے ایک زبردستی بائی پورس کو اگریمنٹ کر رہے ہیں تو ڈاکسر بیسکلی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو یہ بجلی کا بہران نہیں ہے یہ مہنگی بجلی کا بہران ہے بجلی کی قیمت کا بہران ہے تو کیسے مطلب حل تو ہر طرف سے پیش کیا جا رہا ہے آپ جیسے بہت سارے ایکسپورٹ ہیں جو بیٹھ بتا رہے ہیں کے جو آئی پی بیس کے بات کی جائے تو اس میں آتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی کوئی حل نہیں کیا جا رہا تو آپ کے خیال میں جو پاور سیکٹر کا بہران ہے اور کتنی عرصے میں جا کر کچھ ریلیف جس طرح سے آپ نے کہ عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا پرسنٹ جو چارجز ہیں وہ تو ٹیکسی اور لیویز کے عوام کو پی کر رہے ہیں وہ تو آپ فوری طور پر ستم کر سکتے ہیں اور وہ ان کو بھی دینے پڑ رہے ہیں ان کو ٹیکس نہیں دینا ہو رہا 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 دیکھیں مساجد یا ماداری سے ان سے اکر انکم ٹیکس ہیلڈنگ میں ان کو بھی پی کرنا پڑتا ہے اب مسجد کی کون سی انکم ہوتی ہے جس پر اس کو انکم ٹیکس دینا ہوتے لیکن وہ بیرال بیلوں کے ساتھ ٹیکس کولیکٹ کیا جاتا ہے تو اس طرح کے امیجیر میں یہ ہو سکتے ہیں دوسرا اس کے بعد آپ آئی پی پی سے جاتے ہیں اور بہران بلکل بجلی کی شورٹیش کرنی ہے یہ تو خود کی ایلیکٹرک کی آفیشل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے بجلی ہمارے پاس جتنی ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کے مطابق موجود ہے بلکہ ڈیمانڈ سے زیادہ موجود ہے میں ریفر کرنا چاہوں گ کہ کرائیز شروع ہوا تھا نائنٹ سٹری کے بعد یہ پرابلم آئی تھی اس وقت جو گروپ ہے انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ پینک ہو کر کیا رہے ہیں کیونکہ ملک میں ملک میں بہران تھا شارٹیج کا پینک ہو کر جب ایگریمنٹ کیا جا رہے تھے تو اس ایگریمنٹ پہ یہ لگ رہا تھا کہ شارٹیج تو ختم ہو جائے گی لیکن آنے والے رق میں ایسا ہو گا کہ لوگ اس ہی چلاتے ویڈا رہیں گے صرف وہ کہیں گے برد جلتا رہے اور بنکھے چلتے رہے ہیں بس لوگ اس کی پرائیس نہیں گئی تھی کہ جو کیونکہ ان کے ہاں جو آ رہے تھے ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سپلائر کریڈٹ سے آ رہے تھے وہ باہر سے روگ آ رہے تھے اور جو بنائے گئے تھی اس میں زیادہ بڑے پلانٹ مگوائے گئے اور یہ بتایا گیا کہ بڑے بڑے پلانٹ لگا گئے اس سے کیا ہوگا کہ جب اتنی ڈیمانڈ نہیں ہوگی اور آپ کے پاس چارجز آپ دیں گے پر یونٹ آپ کا یقینی طور پہ بہت مہنگا ہو جائے گا پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جب ہم کہتے کہ سولر سستہ ہے تو جو ائی پی 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 میٹ کی جارہی ہے اس میں سب سے زیادہ جو میٹ کی جارہی ہے سب سے زیادہ ریٹ وہ جو سولر والے آئی پی 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 سن ان کا سب سے زیادہ ریٹ دیکھ انڈونیسیا کو نہیں انڈونیسیا کو کسپ کر دی پڑی انڈونیسیا کو بہت لون ہو گیا تا ڈی پر پروبلم ہو گئی تھی اور پھر انڈونیسیا نے یہ کیا کہ اس کپسٹری کو ایک رسائر ہے ٹائم کے ساتھ دیمان بڑھی لیکن اس لفت نہیں بڑھی تھی بہت عرصے بعد بڑھی اور انڈونیسیا پر ایمیٹ پلان کیا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک لکھ ساب ٹائم ہمارا تینکیو ویڈ آپ تشریف لائے اور آپ نے صاحب معاملے پر بات کی بجری کے بل کے حوالے سے بات کر رہے تھے حکومت اگر اپنے جو ہاؤسز ہیں بجری کو لے گر ان کی اوپر ان کا خیال ہے کہ اگر فوکس کرے تو اس سے بھی 45% تک فرق پڑے گا اس دو ماسے امریکہ میں تھے اور وہاں سے جس دوست کو بھی آپ نے فون کیا آپ نے یہ ضرور کہا اور یہ ضرور پوچھا کہ نارت کا کیا حال ہے اور نارت کے آپ ہر دوست سے یہ ضرور پوچھتے تھے کہ نارت کے بارے میں کچھ بتاؤ وقال ہر شخص جو ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں سنسٹیف شخص جو ہوتا ہے اس کا ایک مطن نہیں ہوتا اس کے دو مطن ہوتا ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں سفدرمید صاحب تھے وہ پرانے یونان میں رہتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ فیل ہوتا کہ یونان میں پیدا ہوا تھا اور یہاں غلطی سے آگیا ہوں یا محمد سلیم الرحمان ہے اسی طرح بیشتر لکھنے والے جو ہیں ان کا اپنا جو آبائی وطن ہے اس کے خواہش کرتے ہیں جس کی خواب دیکھتے ہیں بعض کو وطن دیکھنا نصیب ہوتا ہے اور بعض کو دیکھنا نصیب نہیں ہوتا میں خوش قسمت اس لحاظ سے ہوں کہ میرے اپنا ہی وطن میں دو وطن یعنی ایک تو سہر لاہور یا پنجاب جہاں میں پیدا ہوا جہاں پر وشوہ نے پائی جس کے پانیوں نے مجھے سینچا اور ایک نورف اس میں آئی فیل کہ یعنی جو اس قسم کا وطن ہوتا اس کی کشنش ہوتی ہے اور نامعلوم کشنش ہوتی اور میں خوش قسمت ہوں کہ اس دوسرا جو اپنا وطن ہے نورف پورا نورف اس میں میں بہت زیادہ تخصیص نہیں کرتا کہ وہ مجھے بلڈازہ ہے یعنی اگر مجھے امریکہ میں بھی کوئی خواب آئے تو یہی آئے کہ میں سنوریک پہ بیٹھا ہوں یا میں ہنزہ کی خوبانیاں کھا رہا ہوں وہاں کے پھر فروٹ مجھے خواب میں نہیں آتے تھی دوسری وجہ اس کی بنیادی یہ ہے کہ کمپیرزن ہو جاتا کہ جب میں آرلینڈو میں تھا فلوریڈا میں اور وہاں میں سیر کے لیے نکلتا تھا صبح تو ہرن گھوم رہے ہوتے تھے ایک ریچ بھی تھا اس کو صرف ایک دفعہ میں نے دیکھا باقی سام بھی تھے اور مطلب کہ پردرتی حیات کی وہ بہت پروٹیکشن کرتے ہیں یاد رکھئے کہ جس طرح میں نے مجھے یاد ہے کہ ابرار سے موٹر سائیکلس والا میں نے اسے پوچھا کہ اتنی دیسولیٹ جگہوں پہ خیمہ لگاتے ہو تو وہاں تمہیں ڈر محسوس نہیں ہوتا تو اس نے وہ ہی کہا جو میں اکثر کہا کرتا ہوں تو اس نے یہ کہا کہ کسی بھی ڈیسولیشن میں سب سے زیادہ خطرناک شاید جو ہے وہ انسان ہوتا ہے آپ اسے ڈرتے ہیں جو بتا نہیں کیا کرے آپ جنگلی جانوروں سے نہیں ڈرتے وہ آپ کو گزند نہیں پہنچاتے تو بات اور تو موجہ بھی نوٹ جو ہے وہ مجھے گزند نہیں پہنچاتا اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی جو مشکلات ہیں یا خطرات ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ آدھسے ہو جاتے ہیں وہاں پہ گاڑیاں گر پڑتی ہیں تو میں نے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سرکوں پہ کیا اگر مچا ہوا یہاں کتنے آدھسے رکھتے ہیں آدھسے تو ہر جگہ ہو سکتے ہیں تو ناس کا اوبرال جو ایک ہے میرے لئے فینٹسی تو نہیں ہے بلکہ اب آہستہ آہستہ میں سوچ ہوں فینٹسی ہوتی جاتی اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی مرتبہ مجھے خیال آتا کہ فیلی مہدو جب میں فیلی مرتبہ گیا تو وہ ایمپوسیبل سی چیز لگتی ہے وہ کسی پاس کئی 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 مر اب رزانہ میں اکیلہ تھا اور مطیب الرحمان پورے فری میں رو پورے فری میں رو نو گڑی اور ایک جرمن کپل تھا بعد میں آیا اب وہاں بے ہزاروں لوگ جاتے لیکن اس کے باوجود وہ خطہ جو ہے جس آرلینڈو میں بھی تقریبا اتنی ہی گرمی تھی جتنی لاہور میں پڑ رہی تھی تو مجھے لوگوں نے کہا جی آپ احتیاط کیجئے میں نے کہا میں گرمیوں کا آدھی ہوں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک رو میرے حال بیس تیس قدم میں چلا ہوں دھوب میں اور مجھے ہلکا سن سٹروک ہو گیا تو میں نے کہا یہ تو آپ سہار نہیں سکے تو میں نے کہا دراصل جو لاہور کی گرمی ہے وہ مجھے جانتی ہے اور میں اس کو جانتا ہوں وہ مجھے اس طرح سرانداز نہیں دی یہ غیر ملکی گرمی ہے نہ ملکی گرمی ہے نہ میں دکھا بھی ہے کہ ذرا سی گرمی شروع ہو اور وہ پہ گرمی تھی تو مجھے خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ برفیں پگر نہیں اور وہ ندی نالے پھر سے رواں ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ٹپیکل جو ہے میرا کہ فیری میڈو میں سٹرووری کا پہلا سپیت پھول جو ہے وہ میں ایک گرمی ہو دیا حدد اور وہ اپنی حدد سے پکھلا دیتا ہے تو یوں جانیے کہ میں بھی ایک پلانٹ ہوں چھوٹا سا اور مجھے وہ نوٹ چاہیے گرمی میں جس میں نہ کھیر سکو بہت بہت شکریہ طیار صاحب اور یہ طیار صاحب کے خاص ہے کہ وہ اتنی باری کبینی سے فطرت کا جو مطالعہ کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے تمام چیزیں جو اپنے سفر ناموں میں لکھی ہیں تو انہی جزیات کے ساتھ لکھی ہیں جزیات دیگاری اور فطرت کے حوالے سے بہت کمال ہے صاحب کی کتاب ملتی ہیں ان کی کتابیں پڑھئے گا اور نارث کو بھی دیکھ گا تو جتنی بھی باتتار سامنے کی ہیں ان کا آپ کو یقین آجائے گا کہ نارث پاکستانی شمال واقعی اتنا طاقتور ہے اپنی لینڈسکیپ کے حوالے سے اپنے کلچر کے حوالے سے لوگوں کے حوالے سے دیکھتے رہیے نکلے تیری تلاش لہور کی فلحال اگر بات کرے تو شاید مختلف فلاقوں میں بارشیں ہوئیں اور فضا جو تازہ ہو گئی ہے اور مہم موسمیات کی جانب سے بدھ تک بارشوں کا یہ نکلیں گے تو پھر آپ یا اپنی کشتیاں ساتھ لے کے جائیے ضروری آپ کے لئے ویسے یہ معاملہ لاہوریوں کے لئے لیکن کراچی والوں کے لئے زیادہ ہے کیونکہ انفورچنیٹلی وی لکستان جہاں پہ کوئی لوکل باڈی سسٹم ہی نہیں سورتیال کو سنبھالنے شاہد عباس صاحب چیف میٹرولیجسٹ ہیں ان سے اوفیشل جان لیتے ہیں یہ ہمارا خیال تھا اوفیشل ہی جانتے ہیں کیا ضرورت شاہد صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا شاہد کیا پکچر ہے موسم کی پنجاب سندھ دونوں کو لے کر پھر پورے ملک کی بات کرتے ہیں جی تو پاکستان ملک میں بارشوں کا سلطلہ ابھی کل سے داخل ہو گا تو وہ 3-4 دن تک رہے گا اس میں تھوڑ ایسی بریک آنے کے بعد یہ تقریباً 3-4 طریق تک چلے گا ایک ہفتہ پورا اور اس میں یہ کہ یہ سال کا پہلا سسٹم ہے جس میں ایڈیا کی طرح موگ کر آ رہا ہے سات مگر بی ہواں کا سلطلہ بھی اس کو جائن کر آج سے پاکستان میں داخل ہوگا اس ہی یہ ہوگا کہ بارشوں کی مقدار ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور مگر بی میں سے جب بارشیں ہوں گی تو انڈیا میں بھی ہوں گی تو اس سے پانی جو ہے ہماری ڈیمز کے لیے بچھا ہوگا دریاؤں میں بڑے چھے پانی کی مقدار آئے گی اور اب تک کشمیر جو تھا اور اس کے بارشیں ناربل سے کم تھی اب ان دنوں تک اب سلسلے کے بعد کیا ہوگا پجاب میں بارشیں ناربل سے کم تھی پورے پاکستان کی بارشیں ناربل سے سلائٹلی زیادہ ہو جائیں گی پنجاب کی تو کافی بہتر ہو جائیں گی اور سندھ میں اور کرچی میں بھی اچھی بارشیں ہوگی اس کے علاوہ یہ ہوگا جب ایک کھلاو کے ساتھ اور اچھی بارشیں ہوں گی تو زمین گیا سرفس ٹیمپریچر جو وہ زمین ٹھنڈی ہوگی تو وہ جو اب تک ہمیں ریلیف نہیں ملا تھا ٹیمپریچر میں اور امیمار منٹ میں بست گرمی تھی تو اس میں واضح طور پر ریلیف آئے گا اور دوسرا یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں کہ معمول سے زیادہ بارش ہے تو کتنے پرسنٹ زیادہ بارش متوقع ہے اس سیزن میں پچیس تیس پرسنٹ ناربل سے زیادہ بارش دی اور پاکستان بیس اور اس کے لئے 30 ستمبر تک پڑھا ہے 3 مینے کا پیرڈ تو ابھی اگست میں ناربل بارش کافی بہتر ہو جائیں گی لیکن ابھی بھی پنجاب لیول کی اگر بات کریں تو پنجاب میں تو ناربل سے زیادہ ہے باقی پاکستان میں تھوڑی سی کم ہے تو یہ جو سپیل گزرے گا جس میں جو کمی جلائی کے مینے کی وہ بھی پوری ہو جائیں گی پنجاب میں واضح طور پر زیادہ بارشیں ریکارڈ ہو جائیں گی اور دریاؤں میں پانی اور جو دیمز کی پزیشن ہماری پیچھلے سالوں سے تھوڑی کم ہے تو وہ بہتر ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا آبان فرڈنگ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی اب ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جو بارشیں ہیں یہ سپیل زیادہ لانگ چلے گا گیپس کے اندر آئے گا یعنی کہ پانی کی مقدار ہے کہ بڑھانے بڑھے گی تو نہیں شہری علاقوں کے اندر اس کی سپیل کی کیا پروبیبلیٹی ہے کتنا لمبا چلنا ہے اس نے ایک گھنٹے میں پچاس میلی میٹر بھی ہو جاتی اس سے زیادہ بھی ہو جتے بڑے شہر ہیں پنجاب کے جہاں واسا کام کرتا ہے ان کی قیس بیس پچیس میلی میٹر پر آور سے زیادہ نہیں ہوتی اور دوسرا یہ کہ اگر اس سے تھوڑی تیز بارش ہوگی تو پانی نیشے بھی لاکھوں میں بھرے گا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کی ٹائم اگر بارش پہ ہوتی ہے بارش تو اس وقت آر ایڈ گھروں میں پانی استعمال ہوتا کہ ان کی ڈی پہلی بری ہوتی ہے اگر لیٹ نائٹ یا ارلی مارنگ ہو جاتی تو پانی آسانی سے نکل جاتا ہے لوگ بھی اپنے سوئے ہوتے ہیں پانی استعمال نہیں ہو لیٹ نائٹ بھی ہو تو صبح اگر آدھ 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 شاہد عباس صاحب یہ بھی بتائیے گئی جو کرنٹ سپیل ہے جو کہ بتایا جارہا کراچی میں آج سے لے کر بتک ہونی ہے بارش جس لہور میں چل رہی ہیں تو یہ سپیل کب تک جاری رہے گا اس کے بعد دوسرا سپیل بھی ہوگا کوئی شروع ہوگا جو دیکھیں کراچی میں جو رجستان گجرات کے طرف بھو کرے گا اس کے بعد پھر وہ اس کی بھومیٹ اپر سائٹ کو ہوگی تو اگلے دو تین دن زیادہ بارشے نہیں زمین جو پشک ہے لیکن یہ کہ سلسلہ ابھی تین طریق تک اپر پنجاب میں اور اپر سندھ میں اور خاص طور پہ جو مونسل کے علاقے ان میں تو یہ چار طریق تک جائے نہیں رہے گا تو اس میں اچھی بارشے ہوں گی اور خاص طور پہ جو چاول کے علاقے جہاں لکبر ان کو پانی کی بڑی ضرورت اس کے لیے بڑی بلیسنگ ہے کہ چاول جو ہے اس خیتوں میں لگ چکا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے اور وہ جو ہے اس کے لیے ایک افتہ میں بڑی اچھی بارشے ہیں مختصرا یہ جو حبز کا فیکٹر ہے جی کب تک ہمیریٹی حبز کب تک جانے کا انتظار کریں یہ نہیں جاری بارشے تو ہو جاتی حبز پڑی ہے دیکھیں اس پہل کے بعد یہ ہوگا کہ حبز تو رائے گا اس کے ساتھ ٹمپریچر کم ہونے سے جو فیل لائٹ ٹمپریچر جو پچھلے دنوں پنجاب میں اور ففٹی بہت شکریہ آپ نے ڈیٹیلز میں آ اربن فرنڈنگ کا خطرہ موجود ہے موجود نہ بھی ہو انٹینسٹی بارش کی کم بھی ہو لیکن ہمارا سٹرکچر ایسا ہے خاص طور پر بڑے شہروں کا کراچی لاہور ان پٹیکلر سپورٹیو نہیں ہیں ایسی بارشوں کو اور اچھے جو ہمارے پاس اچھی ہے جی ہاں اچھی خبر ہے پاکستان سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم کا جو یورپ کے سب سے بڑا یوت فوٹبال ٹورنمنٹ ہے اس میں اپنے پہلے میچ میں پاتحانہ آغاز اس کا کر لیا اور قومی سٹریٹ چائل فوٹبال ٹیم نے نورویگ سٹور فوٹبال کلپ کو ایک چھے سے شکست دی اور سٹور فوٹبال کلپ نے قومی ٹیم کے خلاف پاکستان میچ کے جو پہلا ہاف ہے اس میں پہلا گول سکور کیا جس کے چند ہی لمحہ بعد قومی ٹیم کے خلاف گول کر کے میچ کو برابر بھی کر دیا گیا گیا میچ کے دوسرے ہاف میں قومی سپیٹ چائل فوٹبال ٹیم آج اپنا دوسرا میچ کھے لگی اور یہ نووک ایک فوٹبال کلپ کے خلاف کھے لگی دیکھتے ہیں اس کا کیا نتیجہ سامنے آتا ہے ہماری بیس ویشز ان کے ساتھ ہیں اس سے پہلے بھی فائنل تگرس نے حاصل کی اور جب یہ ٹورنمنٹ پہ جا رہے تھے تو ہم نے باقاعدہ ان سے آپ کی ملاقات بھی ہمارے جو کیپٹن ہم سے کرائی تھی سو امید کرتے ہیں انشاءاللہ اچھے ریزلٹس سامنے آئیں آپ کو آگاہ رکھیں سوال ایکس پرس وقت بریک 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 کچھ دیر بریک ورز کرٹیکل کنڈیشن میں مریض کا بروقت ہسپتال پہنچنا بہت ضروری ہوتا ہے لیکن ہماری بے ہنگم ٹریفک کی وجہ سے ہزاروں جانے زائع ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ وقت پر ہسپتال نہیں پہنچ سکتی اس کا حل تلاش ریا ہے ڈبل 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 ایمبولنس ایر سرویس تو آئیے چلتے ہیں آپ کو اس ایمبولنس ایر سرویس کا وزر کراتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا فیسلیٹیز ہیں کن کن شہروں میں فیسلیٹی پروائید کی گئی ہے اور اس کا جو پورا پروسیجر ہے پورا لے آؤٹ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکٹری ایمیجنس سرویس ڈاکٹر رزوان نسیر صاحب جن سے آج ہم ایر ایر ایمبولنس کے بارے میں جانیں گے اسلام علیکم سر سب سے پہلے بہت مبارک ہو آپ کو اپنے ایک بڑا گریٹ انیشییٹیو لیا ہے اور پنجاب میں بڑا ضروری بھی تھا کیونکہ بہت ساری ایسی اموات ہوتی ہیں جن کو بروقت ہسپیٹل منتقل کر دیا جائے تو قیمتی جانے بچ سکتی ہیں تو مجھے بتائیں کی کیا سرویس کا بقاعدہ آغاز ہو چکا ہے جی ہم ابھی ٹیسٹ ٹرن کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی قدم ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچارے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے اگر دو ہزار تئیس کے ہم ڈیٹا دیکھیں تو پندرہ سو چالیس مریض ایسے تھے جن کو بڑی سیریس انجریز تھی یا کرٹیکل کنڈیشن میں تھے جس میں ان کی آہیڈ انجریز تھی یا کوئی ہارٹ پیشن تھا یا پالی ٹرام پیشن تھا جس بہت ساری انجریز اس کو بر بکت سپیشل کیئر کی ضرورتی لیکن جب ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا بہاول نگر کا ایریا ہے اسی طرح میعوالی اور بکر کا ایریا ہے وہاں سے پندرہ سو چالیس مریض تھے جن کو چار گھنٹے سے زیادہ لگے سو ایسے ایریا میں اگر ہم سپیشل آئیس بناتے ہیں وہ بہت مشکل اور ٹائم کنزیومنگ ہے پھر وہاں سپیشل کا جانا اور یہ آبادیاں ساری سکیٹرد ہیں تو وہاں پہ ہمیں ایسی کیر دینا اور پاوک دینے کے لیے فوراں وزیراعلا پنجاب نے دروف کیا کہ ہمیں ایک بقاعدہ طور پہ ان کے لیے ایر ایر ایمبرنٹ سروس شروع کرنی چاہیے سر بڑی نیوز چل رہی ہے کہ ٹریننگ کے دوران ہی آپ لوگوں نے میاں والی سے ایک خاتون جو ہے ان کو لیا تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کیسے ایک فیملی ہے خاص طور پہ کیونکہ جب آپ کو بروقت ایک ریسکیو مل جائے تو فیملی کے تاثرات ہوتے وہ بڑے ڈیفرن ہوتے آپ فیملی تصور نہیں کر سکتی یہ ہو سکتا ہے اور یہ ممکن بھی ہو سکتا ہے ایک ویچاری گاؤ ایک غریب شفٹ کیا اس کی ٹریٹمنٹ ہو گئی اس کی سرجری ہو گئی اس کی جو سپائن سربائیکل سپائن تھا جس میں نانسٹیبل اس کو فکسیشن ہوئی اور اللہ کا شکر ہے کہ دو دن بعد اس نے اپنے ہاتھ ہلانے شکر اوہ ماشااللہ اگر یہ اس کی relignment اور واپس چیزیں نہ ہوتی تو شاید اس کی رکاوری روڈ نہیں کر سکتا اور اس کو اسی طریقے سے ملتی ہے جس طرح اپنے اپی کو سروس مل رہے ہیں اور یہ بھی سروس ہے انہی غریب لوگوں کے لئے سروس ہے جو کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے دور دراز علاقہ میں ان کو بھی سروس ملے گی یہ بتائے گا کہ ریسکیو کے پاس کتنے دیزگنیٹیڈ پلینز اس پت موجود ہیں ایر ایمبولنس کے لئے اور کن کن شہروں میں وہ الوکیٹ کے گئے گئے بسیکلی تین ہمارے پاس جہاز ہے اور دو ہر وقت فنکشنل ہوں گے اور ایک ہمارا سینڈ بائی رہتا ہے تاکہ اگر کسی کی مینٹیننس ہو رہی ہے تو بھی ساتھ ہی تو ہمارا ایک نورت میں ہوگا اور ایک ساؤت پہ ہوگا تو مین جو روٹ ہمارا نورت والا ہے وہ راول پنڈی اور میاں والی کے درمیان چل رہا ہوگا اور اسی طرح سے جو دوسرا ہے ہمارا بسیکلی بھاول پور اور بھکر سے ملتان یا لہور کی طرف جو ہے تو ہم اس وقت گزر رہے تاکہ سمود لی سارے جو ہے ہمارا ای ٹی سی کے ساتھ دوسری ساری کوڈنیشن سب متلقا جی کو بہت سارے میک میں ہوتے ہم سب کے ساتھ ایک ایک اچھی کوڈیشن ہے ان کو بھی یہ با جائے 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 جو جائے جیسی اس پہ مریز ڈالیں اس کو فوراں ترجیح یعنی پرارٹی بیسز کے اوپر جو ہے ان کو ہمیں دیا جائے تاکہ ہم ان کو فوراں شفت کر سکے سب سب بردست تو ویرز ابھی ہم چلتے ہیں اور ایمبلنس کا آپ کو وزیٹ کراتے ہیں کہ ایر ایمبلنس بیسکلی ہے کیسی اس کے اندر فیسلیٹیز کیا کیا موجود ہیں یہ باقاعدہ ہمارا ایک دیکھ سکتی ہیں اب ایک موڈل رنوے ہے اور پورا ایک ہمارا موڈل یہ چوتھا پلین ہے بھائی دو ہے یہ ٹریننگ سمولیٹر ہے اوکی 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 تو اس میں یہاں پر اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے کس طرح سے یہاں پر شفت کرنا ہے کس طرح سے پیشنٹ کو مینج کرنا ہے بکوز ایوییشن میڈیسن ایک الادہ پورا شہوا ہے اس کے اندر پوری دکٹرز کی ٹریننگ ہونا اور پیشنٹ کو کس طرح سے مینج کرنا ہے وہ چیلنج تھا آپ نے بات کی تو مجھے بتائی گا کس طرح سے آپ نے اپنے سٹاف کو ٹرین کیا کیونکہ پاکستان میں یہ پہلا پروجیکٹ ہے تو کس طرح سے ٹریننگ میں کیا چیزیں شامل تھیں بقاعدہ جس طرح ایوییشن کا سکول ہوتا ہے ایر ایگل جو ایوییشن سکول ہے ہم نے ان کے ساتھ بقاعدہ کر کے اور ان کے ساتھ وہاں پہ پھر ہم نے ان کو ٹریننگ کے لیے بہجا اور اسی طرح سے جو بھی ہماری اپنی جو ریلیٹڈ ٹریننگ سیں وہ ساری کی گئیں پھر بقاعدہ یہ ٹیسٹ فلائٹس بھی ہوتی رہی جن میں یہ جاتے رہے تاکہ ساری چیزوں کو یہ دیکھ سکیں آج ہم آپ کو ایک باک ڈرل کر کے کیونکہ جیسے ہی ہمیں کال آئے گی فورا ہمیں جب کنسلٹنٹ نے ریفر کیا میڈیکل سپرٹینڈنٹ وہاں پہ ذلعی امرجنسی آفیسر کو فورا انفارم کرے گا اور وہ ہمارے امیجیٹلی کنٹرول روم کے ساتھ راپتہ کر کے تو فورا اس کو ڈسپیچ کی جائے تو چند منٹس کا پروسس ہے جس میں یہ سارا اور اس میں جہاں سے ہم ڈسپیچ کریں گے وہاں سے ہمارا جو پلین وہاں پہ ریڈی ہوگا اور ساتھ ہی وہاں پہ ٹیک آف کر جائے گا اور وہاں سے پیشنٹ لے گا اب جو ایمبولنس لے کر آ رہی کس طرح سے یہ شفٹنگ ہوگی وہ آج ہم آپ کو کر کے دکھا دیں یہ آپ ایک دیکھ سکتے ہیں اس طرح ایک ہیڈ انجری کا پولی ٹراما کا پیشنٹ ہے اور موٹر سائیکل والوں سے خاص طور پر میں اپیل بھی کروں گا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جہاز میں لے جانے کے لیے بھی تیار ہیں تاکہ ہم زندگی بچا سکے لیکن اپنی زندگی کو خطرے میں مٹ ڈال اور اس کو ہم ہم جہاز میں شفٹ کریں گے سر تو پیشنٹ تو ہم نے شفٹ کر دیا ایر ایمبولنس پر مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر کیا کیا فیسلیٹیز ہیں پیشنٹ کے لیے اس کے اندر تین چار فیسلیٹیز جو ہیں وہ ضروری ہیں سب سے پہلے تو آکسچن سپلائی سسٹم ہونا بڑا ضروری ہے دوسرا اگر آپ دیکھیں تو اگر کوئی پیشنٹ جو ہے وہ خود بید نہیں کر رہا تو اس کو اپنے ٹرانسپورٹ وینٹی لیٹر ہوتا ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر فرام کیا ہے اسی طرح آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈی فیبلیٹر ہے اگر کوئی شاک میں چلا جائے تو اس کو آپ نے شاک اس طریقے سے دینا ہے پھر جو اس پہ ضروری عدبیات ہے وہ ہے اور اگر آپ سپائنل انجری پیشنٹ کو شفٹ کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے سپائن بورڈ پہ شفٹ کیا ہے پیشنٹ جو ہیں ان کو کس طرح سے آپ لوگوں نے کیا 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 کیس کو پریوریٹی پہ رکھا جائے گا جی اس کے اندر کلیر کٹ انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں مثلاً if you have a poly trauma patient if you have a head injury patient پیشنٹ کو پریوریٹیز کر کے فورن شفٹ کر سکیں گے یہ بتائے گا کہ یہ تو سیمولیٹر ہے لیکن جو ایکچوال پلین ہے اے ایر ایمبلنس اس میں کتنی کپیسٹی ہے کتنی سٹاف اندر موجود ہوتا ہے اٹینڈنٹ کی جگہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ سکسیٹر ہیں تو اس میں جہاں پہ دو پائلٹس ہوں گے اور پیچھے ایک ہمارا پیشنٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر اور اس کا ٹینڈنٹ ساتھ بیٹھ سکے گا سمجھ یہ بتائے گا کہ اگر ساؤڈن پنجاب سے کسی دہی علاقے سے اگر کسی پیشنٹ کو لاہور پنڈی یا اسلام آباد منتقل کرنا ہوں تو کتنا ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ لگے گا اس پورے پروسس کے اندر جہاں پہ چار چار گھنٹے لگتے تھے وہاں پہ یا ہم مادے پونے گھنٹے کے اندر اور دوسرے جتنے آپ پریشنز ہوتے ہیں کیونکہ بہت دور دور تک پانی پھیلا ہوتا ہے وہاں پہ بھی ہمیں ایریال مانیٹرنگ کس طرح سے کریں کوئی گاتا تھا جی ہاں پہ پچاس بندہ پسا ہے سو بندہ پسا ہے آج ہماری ان پروسس کے اندر اور میجر ایمیجنسی کو رسپانس کرنے میں بھی ہم انشاءاللہ اس کی بھی پروٹوکالز بیورک کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کچھ عرصے بعد ہماری جہاں پہ موٹو ویس پہ ہم سرویس شروع کرنے جا رہے ہیں اگلے مہینے وہی پہ ہم موٹو ویس پہ بھی ایر سرویس ساتھ ہم فرام کریں گے تو یعنی آئندہ آنے والے فلڈز میں اور ارثکویک میں ایر ایمبلنس کی سرویس بھی اویلیبل ہوں جی انشاءاللہ جب یہ سرویس کا آناؤنسمنٹ کی گئی اور بتایا گیا کہ ایر ایمبلنس جو ہے وہ پنجاب میں بہت جل جو ہے وہ اپنی ورکنگ سٹارٹ کرے گی تو بہت لوگوں کے اس کے اوپر کنسرن تھے کہ ایر پلین کیوں چوز کیا گیا ہیلی کوپٹرز کیوں نہیں چوز کیے گئے کیونکہ وہ زیادہ کنمینینٹ ہے ان کی لینڈنگ ان کا ٹیک آف تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں جی انٹرنیشنل گائیڈ لائنز اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کا سو میل سے زیادہ کا دسٹنس ہے تو اس میں ایرو پلین جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے اور اگر سو میل سے کام کا دسٹنس ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ آج اگر ہمارا سینٹر پنجاب دیکھیں یا ایون اس میں زیادہ تر ایریاز میں سب میں کوئی بھی ہمارا جو آج ہاسپٹل ہے سپیشل آئیز کیئر ہاسپٹل ہے وہ یہ گھنٹے کے دسٹنس پہ اویلیبل ہے چاہے ہمارا گجرانوالا اٹھا لیں لہور میں ملٹپل ہاسپٹلز اویلیبل ہیں فیصلہ آباد کے ریجن میں ان سب ایریاز میں تو یہاں بھی ضرورت نہیں تھی پلس نہ صرف یہ بلکہ ہمارا ہیلیکاپٹر جو لاہور میں اویلیبل ہے میڈم نے کہا ہے کہ وہ بھی میرا آپ کے دسپوزل پہ ہوگا سی ایم صاحبہ نے ککے جی تو جب بھی آپ کو چاہیے ہوگا اور اس قسم کی امرجنسی اگر کوئی بھی صورتحال یہاں پہ ہوتی ہے تو وہ بھی اویلیبل ہے تو وہ ہمارا لاہور میں سٹیشن ہوتا ہے کیونکہ یہ سینٹر میں ہمیں ایترہ دسٹنسز نہیں ہیں لیکن ساؤت میں جہاں پہ دسٹنسز ہیں اور نورٹ میں جہاں پہ دسٹنسز ہیں وہاں پہ ہمیں چیزوں کور کر رہے ہوں گے زبردست تینکیو سو مچ سر فوریو ٹائم بہت اچھا رگا آپ سے بات کر کے تینکیو جی تو ویورس پنجاب میں ائر ایمبلنس سرویس کا آغاز ایک بہت ہی خوش آئین بات ہے میری دعا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ سرویس پورے پاکستان کے لیے میسر ہو اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ایکسپریسو جناب بابون کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہیپیٹائٹس سے بچاؤ کے لیے اگہی کا دن جو عالمی دن ہے وہ کل منایا گیا اس دن کو منانے کا مقصد ہر سطح پر مرز سے مطالق شعور اسے اجاگر کرنا ہے تاکہ اس خاموش قاتل جو یہ مرز ہے اس پر قابو پایا جا سکے اور ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا بھر میں پینتیس کروڑ سے زائد افراد ہیپیٹائٹس بی اور سی کا شکار ہے ان میں تقریباً پندرہ فیصد مریض اپنے مرز کے بارے میں بالکل عمل رکھتے ہیں جو باقی لوگ ہیں ان کو اس مرز سے آگاہی نہیں ہے دنیا بھر میں ہر سال تقریباً تیرہ لاکھ سے زائد افراد ہیپیٹائٹس کے باعث موت کا شکار ہو جاتے ہیں اور پاکستان میں کینسر کے مریضوں کی اگر تعداد کی بات کی جائے تو تقریباً ایک کروڑ چھبیس لاکھ ہے اور ہیپیٹائٹس ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے جو جگر کی سوزش کا پھر باعث بنتا ہے اس سال کا جو تھیم ہے اگر اس کی بات کریں تو وہ ہے اب ایکشن کا وقت آگیا ہے اس مرز کی کچھ اقسام کی ویکسین موجود ہے بروقت علاج کرائے جائے تو اسے چھٹکارہ بھی پائے جا سکتا ہے ہیپیٹائٹس بسیکلی ہے کیا لاحق کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس کی علامات کیا ہیں اقسام کتنی ہے اور اگر لاحق ہو جائے تو اس کا علاج جو ہے وہ کیسے ممکن ہے اس ساری باتوں پر آج ہم نے گفتگو کرتا ہے ہمارے صدر آمینہ سبحان صاحبہ موجود ہیں مائرے امراض جگر ہیں ان سے ہم معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آگا خان یونیورسٹی ہسپٹل سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ آپ کا ڈاکس صاحبہ آپ کیسے ہیں ٹھیک تھا کے الحمدللہ شکریہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایکسپین کیجئے یہ جو ہیپیٹائٹس ہے یہ ہے کیا کیوں ہوتا ہے آپ آسان الفاظ میں بتائیے اگر بہت ہی آسان الفاظوں میں میں اس کو رسکرائب کروں تو ہیپیٹائٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لیور پہ انفرمیشن ہو رہا ہے لیور پہ سوزش ہو رہی ہے لیور کی سوزش کی بہت ساری وجہات ہیں جن میں وائرل ہیپیٹائٹس سب سے زیادہ کامل ہے وائرل ہیپیٹائٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختلف قسم کے وائرسز ہیں جو کہ ہماری باڈی میں انٹر ہو کے اور پھر لیور کو ڈامج کرتے ہیں ہیپیٹائٹس کرتے ہیں ان کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک وہ والے وائرسز جو کہ کانڈومینیٹڈ یعنی آلودہ کھانے اور پینے کی اشعہ کے ذریعے باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر لیور کو بیمار کر دیتے ہیں اور ان میں ہیپیٹائٹس اے ان ای شامل ہیں دوسرے وہ ہیپیٹائٹس ہیں جو کہ بلڈ کے ذریعے باڈی میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر لیور کو ڈیزیز کر دیتے ہیں ان میں ہیپیٹائٹس بی سی ان ڈی شامل ہیں اچھا اب فرد کیا ہے پہلی جو کٹیگری ہے اے ان ای this is very common in countries like پاکستان اور اس طرح کے مختلف عمالک میں جہاں کے اوپر صاف پانی ہر جگہ میں اثر نہیں ہے sanitation کے issues پائے جاتے ہیں اور یہاں پہ یہ بڑا ہی ایک common مسئلہ ہے basic سے بیماری ہے جو کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال لوگ اسے effect ہوتے ہیں but luckily اور unluckily 90 to 95% لوگوں میں self recovery ہو جاتی ہے البتہ 5% patient ایسے ہوتے ہیں جن میں خدا نخواستہ ان کی بیماری حراب ہو کے liver failure کا باعث بن سکتی ہے اور اس میں pregnant women میں unfortunately یہ liver failure کا تناسب عام لوگوں کی مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور 25% تک خواتین خدا نخواستہ hepatitis E کا شکار اگر ہو جائیں especially third trimester کے اندر pregnancy کے آخر کے تین مہینوں میں تو ان میں 45% chance ہوتے ہیں کہ اللہ نہ کرے وہ liver failure کا شکار ہو سکتی ہے کیا وجہ ہے روک صاحبہ یہ کیوں تندنسی pregnant women میں زیادہ کیوں ہوتی ہے یہ کیا وجہ ہے pregnant women کے اندر اس لیے زیادہ تندنسی ہوتی ہے کہ دیکھیں pregnancy کے درمیان میں body کے اندر بہت ساری biochemical hormonal immunological changes ہو رہی ہوتی ہے vulnerable ہوتی ہے body بہت ساری absolutely تو ظاہر ہے اب fetus ایک second living body ہے جو کہ mother کی body میں ہوتا ہے اور اس کو sustain and survive کرنے کے لیے body میں mother کے بہت ساری changes ہو رہی ہوتی ہے اور ان changes میں immunity کے اندر بھی تو changes شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ liver failure کے tendency mothers میں زیادہ ہوتی ہے یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ہم نے اگر figures پہ بات کی تو 35 کروڑ سے زیادہ افراد دنیا بھر میں hepatitis B اور C کا شکار ہوتے لیکن unfortunately صرف 15 فیصد لوگوں کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ اس مرز کا شکار ہے باقی لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے کہ انہیں کوئی بیماری ہے بھی یا نہیں ایک تو اس کی کیا reason ہے کیا علامات ہوتی ہیں جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کو خدا نہ خاصتہ hepatitis ہے یا پھر آپ کو اس کی کیور یا علاج کی طرف جانا چاہیے جب دیکھیں یہ جو 35 کروڑ لوگوں کی بات ہو رہی ہے یہ زیادہ تر فوکس ہے hepatitis B اور C کے اوپر A اور E مغربی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان جیسے ممالک کا مسئلہ ہے اب اگر میں پاکستان کی بات کروں تو تقریباً 12 ملین کے قریب افراد ایسے ہیں جو کہ unfortunately hepatitis B یا C کا شکار ہے جو کہ blood کے ذریعے پھیلتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انجانے میں آپ contaminated blood کو exposed ہو گئے مثال کے طور پر کسی کو unskreen blood لگ گیا کسی کی surgery ہوئی جس میں آلات sterilized نہیں تھے کوئی dental treatment کے لیے چلا گیا کسی نے باڈی پر ٹیٹو بنا لیے باڈی پیرسنگ کرا لی نا کان چھدوانا is very common in our community تو یہ وہ سارے کی سارے reasons ہیں اور اس کے علاوہ injections جیسے ہمارے زیادہ تر ملک کے اندر خاص طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ انجیکشن بہت تیزی کے ساتھ اثر کرتے ہیں ٹیبلٹ کے مقابلے میں تو انجیکشن سارے ویری کامن فرمیڈکیشن ان پاکستان ان انفرچنیٹلی ری یوز سرنجز اور اگر یہ آلودہ سرنجز یہ کانٹرمنیٹڈ انسٹرومنٹ جو کہ سرجری کے لئے استعمال ہو رہے ہیں انسکرین بلڈ یہ کسی بکی بکی بڈی میں جا رہا ہے تو پھر وہ ہپیٹائیٹس بی اور سی ایک وائر انفرچنیٹلی کر لیتے ہیں تو ایک تو ٹرانسمیشن ایسے راوٹ کے ذریعے ہو رہا ہے جو کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا دوسرا جس طرح سے ہپیٹائیٹس اے اور ای کی کوئی کلامات سامنے آجاتے ہیں اس طرح سے ہپیٹائیٹس بی سی اور ڈی کی علامات جس سارے کو نہیں ہوتی ہیں اور زیادہ تر اس وقت انہیں جا کے علامات ہو رہی ہوتی ہیں جب لیور بہت بری طرح سے شرنک ہو گیا اسے ہم سیروسس کہتے ہیں اور سیروسس کی کامپلیکیشن ہونا شروع ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جتنی سائنس ترکی کر گئی ہے یا میڈیگل سائنس کے اندر جتنی ریسرچ ہوئی ہے آپ خود ایک بہت اچھے انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہے جو پاکستان کا بڑا پرائیڈ ہے آغا خان یونیورسٹی ہاؤسپٹل کیا اب بھی اس کے سمٹمز کو لے کر کوئی دیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے یوں سرٹن کوئی ایسی چیجز باڈی کے اندر یا جس سے کم از کم تھوڑا سا احساس ہو کہ ون کین گو ٹھیک اپ یا کسی ٹیسٹ کے لیے چلا جائے ایسا کچھ نہیں ہو ابھی تک بھی یہ خاموش خاص طور پر ہپیٹائیٹس بی اور سی کا آپ نے غالباً ذکر کیا ٹھیک ہے ٹیسٹنگ فیسیلیٹیز تو اویلیبل ہیں اور ارلی سسپیکٹ کر کے آپ اس کے ٹیسٹ بھی نہ لگ جائے تو ایک ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ ہمارے ہاں ہلک کیئر سسٹم بڑا دیوائیڈڈ ہے گورنمنٹ بیس پرائیویٹ بیس پرائیویٹ سیٹ اپ ہو یا گورنمنٹ سیٹ اپ ہو ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے اس وقت جب اس کو کوئی بہت زیادہ علامات ہو رہی ہمارے پاس بہت کم ہے آپ نے کوئی میں کیور کے حوالے اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کی کیور کا ڈاک صاحبہ کیا ہے لوگ ڈر تو جاتے ہیں کہ اب تو بس شاید خدا نہ خواستہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی بینگ پروفیشنل بتائیے کیور کیسے ممکن ہے اس کا بچاؤ کیسے اس کا علاج کیسے ممکن ہے آپ ہمیں بتا پائیں اگر کسی کو مرض ہو جاتا ہے تو اس کی بہت افیکٹیو ٹیٹمنٹ اویلیبل ہے خاص طور پر ہیپیٹائٹس سی کی آسان دفائیاں ٹیبلٹ کی صورت میں پاکستان میں ہر جاتہ اویلیبل ہیں صرف شکر یہ ہے کہ آپ مستند ڈاکٹر کے پاس چلے جائے آپ کا علاج بروقت ہو جائے گا بی کی ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے البتہ وہ لوگ جن کو سیروسس ہو چکا ہوتا ہے ان کو پھر لمبے عرصے کے لیے دفائیاں لینے پڑتی ہیں خاص طور پر ہیپیٹائٹس بی کی اسکریننگ کے حوالے سے ارلی ایڈینٹیفیکیشن بہت آسان ہے دو بہت سیمپل سیڈویب کے ٹیسٹ ہیں جن کو کروا لیا جائے تو اسکریننگ آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے پریونشن کیور سے تئی گناہ زیادہ ملکل پریونشن کیور سے تئی گناہ زیادہ بہتر ہے اور اس میں سب سے ایپورٹنٹ جو تنیس ہے ہیپیٹائٹس بی کی بہت شکریہ ہمارا سکریننگ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا آپ نے بڑے بہتر طریقے سے بتا دیا کہ ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین کی طرف ریفر کر لیتا ہے بلکل وہ بڑی ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ اگر ڈائیگنوز ہو جاتا ہے آپ کا یہ مرض تو اس کا علاج جو ہے کیور جو ہے وہ ممکن ہے تو جناب یہی ہے کہ جو بروقت اپنے بلڈ ٹیسٹ وغیرہ وہ آپ کو کروانے چاہیے تاکہ کوئی بھی ڈیزیز کوئی بھی اس طرح کا جو خاموش قاتل ہے اگر آپ کے اندر ہے تو اس کا آپ کو پہلے سے پتا چل جائے اور اس کا جو علاج وہ بروقت ہو سکتا ہے جی بالکل ایک بریک لیتا ہی بریک کی بھالا بلکم بیک تو ایکسپریسو جناب اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی فلم انڈسٹری بھی اب نئی بلندیوں کچھ ہو رہی ہے ماشاءاللہ گزشتہ کچھ سالوں میں پاکستانی فلموں نے نہ صرف ریکارڈ توڑ بزنسز کی ہیں بلکہ ملک میں موجود جو دیگر ٹیلنٹ ہے اس کو بھی یہ حصلہ دیا ہے کہ پاکستان میں بھی اچھے کام اور اچھی سٹوری کو پذرائی مل رہی ہے اور اب ایک اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی ہاتھ سے تیار کردہ ہینڈ ڈراؤن انیمیٹڈ مووی جو ہے دہ گلاس گلاس ورکر سینیما گھروں کی زینات اب بن چکی ہے اور اسے شائقین کی جانب سے خوب پذرائی بھی مل رہی ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اگر کہا جائے کہ برسگیر کی پہلی انیمیٹڈ فلم ہے جو سے نیسی انٹرنیشنل انیمیشن فلم فیسٹیول ٹوئنی ٹوئنی فور میں مقابلے کے لئے منتخب کیا گیا ہے تو یہ بھی بلکل درست ہوگا اس انیمیٹڈ فلم کے حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس فلم کے جو خالق ہیں اس شاکار کو دس سال کی محنت سے انہوں نے تیار کیا اور اس فلم کے ہر فریم کو ہاتھ سے بنا کر اسے کہانی کی شکل دی ہے اور یہ فلم ون فور ڈبل سیون کٹس اور اس کے علاوہ ٹونی فائی ہنڈرڈ جو انفرادی ڈرائنگز ہیں اس پر مشتمل ہے جو کہ واقعی ایک محنت ترب اور ایک ہزار چار سو ستتر کٹس پچیس سو انفرادی ڈرائنگز دس سال کی محنت اور یہ ہے شاکار اس کے بارے بھی ہم بات کر رہے ہیں آمن صرف کہنا آسان ہے اس فلم سے بڑے بڑے نام بھی جڑے ہیں جیسے کہ پاکستان کے سب سے فیمس کانٹنٹ کریٹر فیمس نامیوں دی بیسن کریٹر مہرو بھی اس کے ساتھ جڑے ہیں تیمور صلاح الدین اور مریم ریاض آرڈ ڈریکٹر ہیں اسمان ریاض اس کے ڈریکٹر ہیں جن کا یہ آرڈ پیس ہے اور we are lucky to have three of them آمن یہ تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور I think یہ سب سے بہترین چہرہ ہے پاکستان کا other than the politicians that we show 22-23 تیز تیز گھنٹے ان کو ملنے چاہیے تیز تیز گھنٹے یہ لوگ جو کام کریں ہمارے ساتھ کراچی سٹوڈیو سے لائیو ہیں یہ تینوں ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے بہت سارے لوگوں سے ہم خاص طور پر اپنے ماننگ شو کے توسط سے پاکستان کے بڑے زبردست ٹیلنٹ سے لوگ کو ملواتے ہیں جس میں مختلف سپورٹس کرنے والے لوگ ہیں آٹ سے وابستہ لوگ ہیں اور آج بھی ہمارے لیے اتنی خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سو سٹارٹنگ بید فرسٹ او فال اسمان جو کہ یہ پیس آپ کا ہے یہ آئیڈیا آپ کا ہے اور اس کے اندر شامل ہے تو ہمیں بتائیے اس کے بارے میں ایک اینیمیٹیڈ فلم کو دس سال دینے کا آئیڈیا کیسے آیا اور کیا ناو یہ تینک یہ ورث ہوگی ہوگی یہ جی ابھی دیکھتے ہیں آئی تینک دیکھتے ہیں الحمدللہ اس کو پورے دس سال لگے ہیں اس کو پورے جو دس سال لگے ہیں اس کو پورے جو دس سال کی تھی ٹوینٹی فورٹین میں شروع ہی تھی اور اب جا کے ختم ہو رہی ہے آئی 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 اور پوری فلم کو دس سال مطلب اگر میں بریگ ڈاؤن دوں تو ٹوینٹی فورٹین سے ٹوینٹی نائنٹین تک ہم سٹوڈیو کو کھڑا کر رہے تھے ہم انفرسٹرکچر تیار کر رہے تھے لوگوں کو ٹرین کر رہے تھے کہانی کو ریفائن کر رہے تھے میں نے ککسٹارٹر بھی یہ کیا میں نے تیڈ سینئر فیلو تو میں تیڈ سٹیج پہ جا کے وہاں پہ ککسٹارٹر ڈیبیو کر کے پیسے ریز کر کے ایک پائلٹ بنا کے ہم واپس جب این لے کے گئے جب این سے پھر اور پڈکشن ٹیلنٹ آن بورڈ آیا اور پھر ٹوینٹی نائنٹین سے ٹوینٹی ٹوینٹی تھی کے آخر تک ہم نے مووی بنایا تو فیلم کو چار سال لگے لیکن پوری جو ڈرنی تھی اس میں دس سال لگے بلکل سیئے اچھا گریٹ ویسے پورا چار سال میں بھی آپ نے یہ پوری ہینڈ رون جو انیمیٹڈ مووی بنای ہے بڑا شاہکار ہے چھا مورو آپ بتائیے گا آپ کا یہ والا ایکسپیرینس کیسا رہا جی میں بہت دیر سے اسمان کے کام کو فالو کرتا آرہا تھا ان کی موسیقی سے لے کے مجھے پتہ نہیں تھا اچھلی وہ آرٹ بھی کرتے ہیں لیکن وہ ڈانس بھی کرتے ہیں ان کا کافی زیادہ رول رہا ہے مجھے انفلونس بھی کیا انہیں بہت زیادہ اپنے میوزک سے تو میں ان کو فالو کرتا آرہا تھا اور ہماری ملاقات ایک کاشان آدمانی صاحب ہیں ایک ریکارڈنگ آرٹ ریکارڈنگ پروڈیوسر ہیں تو ان کی طرف میں اپنا گانا ریکارڈ کر رہا تھا اور اسمان بھی وہاں پر کچھ کام کر رہا تھے مجھے پتہ نہیں میں بھی اس کو جانتا ہوں کہ کتنی ڈیٹیل تاکہ آپ جا سکتے ہیں جو کہ میں کبھی نہیں جاتا لیکن میں نسمان میں دیکھا کہ وہ ایکچلی وہ پوری موٹیویشن موجود ہے کہ وہ بہت ڈیٹیل میں اپنی سٹوری بورڈ اور اپنے کرافٹ کو بہت سیریسلی لیتے ہیں تو وہاں سے مجھے ایک اور بھی انٹرس پیدا ہوا ان کے کام میں اور پھر آہستہ آہستہ میں تھرور آؤٹ فالو کرتا آ رہا ہوں اور گلاس ورکر کی جرنی کہ کس طرح انہیں انیمیشن شروع کی اور پھر کس طرح انہیں تیڈ پر پچ کیا تو میرے لیے جب مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اس کا پروڈجک کا کبھی حصہ ہوں گا کہ نہیں مجھے ویسی شوق تھا چیزیں ایسی جو مجھے دلچسپ لگیں ان کے ولوگ بنانے کا تو اسمان کو کبھی پوڈکاس پر بلائیا تو انہیں مجھے اپنی پریزنٹ سے گریس کیا اور کبھی مجھے انہیں موقع ملا کہ مانوی انیمیشن سٹوڈیوز کے اندر جا کے دیکھوں کہ ان کی ٹیم کیسی ہے تو اس کے پر ولوگ بنائیا تو میں ویسی اپنے شوق سے اپنی دلچسپی کی وجہ سے ان کو فالو کر رہا تھا اور بیچ میں ایک وقت آیا جب انہیں کہا کہ وہ میرے اسے ایک کیریکٹر چاہتے ہیں کہ میں ادا کروں تو میرے لیے تو بہت عزاز کی بات تھی کہ مجھے موقع بھی ملے کہ ایسی چیز کو جس کو دیکھنے میں اتنا مزا آ رہے ہیں میں نے انگریزی میں پہلے دیکھ چکا تھا اس فلم کو تو رو بھی چکا تھا ہس بھی چکا تھا اور مختلف جس بات میں سے گزر چکا تھا دیکھتے وقت تو جب پتا چلا کہ اردو ورشن میں میری آواز بھی شامل ہو سکتی ہے تو میں نے تو کچھ سوال پوچھے ہی نہیں میں نے کہا بتائیں کب کہاں کہاں حاضر ہوں بہت بہت زبردست میرے خیال میں اتنا بڑا کام ہو اور جو لوگ جن کی پروفائل یا مارکت سٹینڈنگ اتنا اچھی ہو اگر وہ جڑتے ہیں تو پروجیکٹ کو اور تقویت ملتی اور بہتر ہوتا ہے وہ تو ای تنک ایت سچ اے ایت سچ اے نائیس ایڈیا ایت سیئن ایت سیئن ایت سیئن ایت سیئن ایت سیئن اس سے پہلے کہ میں فردر آپ کے کریکٹر کے بارے میں پوچھوں ہم ذرا کیکلی مریم سے بھی پوچھ لیتے ہیں بیگن آٹ ڈیکٹر مریم یہ کیا ہے اس کو کیوں لوگوں کو دیکھنا چاہیے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے خاص طور پر یوت کو لے کر why should they go to the cinemas and watch it because i think اس کی سٹوری یونیک ہے it's not a fairy tale i think تھوڑی ریالیٹی سی بھی جوڑی بھی ہے لیکن فینٹی سی بھی ہے and i think الگ ہے بالکل اس میں جو پینس ٹیکنگ کام ہم نے کی ہے سال لگا کے اور سب پاکستانی لوکل آرٹسٹس کا کام ہے and i think just to support the art industry in general اس لی بھی دیکھنا چاہیے and it's just good fun i think it was it's good fun it's a good movie it's different اچھا ایک بڑا اپورٹنی پاکستانی ہے میرے مین میں ہے when we all know because آپ بھی آپ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں مورو ان پتیکلر اور اسمان of course آپ بھی کہ ایک کمرشل چیز کیا ہوتی ہے یعنی کہ آپ ایک چیز بھی اتنی ایفرٹ کر رہے تو وہ کمرشل ہی آپ کو کیا بینفٹ دے گی کتنا آپ کی پروفائل کو بیلد کرے گی کتنا آپ کا بینک اکاونٹ اچھا کرے گی but you know when you're creating such things ایسے آرٹ پیسز تو پاکستان جیسے ملک کے اندر یہ فیصلہ کرنا ہی اس کو اپنے دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں کیا آپ عاقت کرے ہو یعنی یہ کیا کرے گے کون دیکھے گا but you know then working on it and working for like 10 good years تو یہ تو بہت مشکل فیصلہ تھا یہ کیسے کیا پھر کہ یعنی یہ کرنا ہے جو مجھے بہت پسند ہے وہ کہتے تھے کہ we don't make movies to make money we make movies to make money to make more movies so commercial angle is important کنی بھی self-indulgent آرٹ پیس نہیں بنانا چاہیے کہ لوگوں کو نہیں پسند آئیں تو that was always the approach I knew کہ اگر دل لگا کے ایک اچھی فلم بنائیں گے جس میں اگر integrity ہو and if we make it honestly and genuinely لوگوں کو پسند آئے گی تو there was never this fear کہ یہ کوئی بھی نہیں دیکھے گا اس فلم کو because I knew that if I'm enjoying it and people like Muru and Mariam are enjoying this movie other people will obviously enjoy the film یہ جو آپ risk factor کی بات کر رہے ہیں اور جو مشکلات کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہر project میں ہوتا ہے every single project if you have something important to say and if you feel very strongly about something there will be people who will say it's not a good idea وہ بس آپ کی vision اور focus پہ depend کرتا ہے do you want to make something so badly that you will go to the ends of the earth to achieve that میرے ساتھ تا یہی تھا and I'm very very grateful again I got to work with an amazing team in Pakistan an amazing team internationally ہماری انگریزی کاسٹ بہت اچھی تھی تو اردو کاسٹ was handpicked by me as well and I am so happy with their whole performance Mourou Mourou ولاگز میں اور ان کے یوٹیوب ویڈیوز میں وغیرہ there's so much integrity to his voice and then he is the most informed person to play this character کیونکہ وہ خود اتنے بڑے اور زبردست آرٹیسٹ ہیں I felt he would give a sense of genuine-ness to the role اور انہیں بہت اچھی پرفارمنس دیا فیلم Thank you جاتک Thank you so much اسمان ہر تعریف کرتے ہیں تو واقعی دل کو بہت زیادہ چکتی اسمان کی طرف سے آرہی ہے میرے لئے یہ تھا کہ جب میں نے کردار کے بارے میں تھوڑا سا جانا تو میں نے اپنے آپ کو بہت پایا اس کے اندر کیونکہ کردار جو ہے وہ ایک فنکار کے بارے میں جو کہ سماج میں اس کو مشکلات پیش آتی ہیں اپنی occupation کو لے کے تو مجھے وہ particularly اس طرح کی resistance کافی زیادہ face کی ہیں میں نے مراسی تک کہتے رہے ہیں مجھے بچپن میں جب میں گٹار بجاتا تھا تو کافی ایسی چیزیں تھیں جو میں relate کر پاتا تھا وہ فانٹاسٹیکل ورل میں سیٹ ہے لیکن کافی جو اس کے جو کانفلک تھانا وہ میرے اندر موجود تھا مگر اس کے علاوہ ویسے ہی جنرلی وہ اتنا ویل فلیشڈ آؤٹ انمیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے سکرین پہ نائنٹی پرسنٹ کمیونکیت ہو گیا ہوتا ہے آپ نے بس اس کو سپورٹ ہی کرنا ہوتا ہے تو ای ٹھنک میرے لئے بیسکلی ایک بوکل جمناسٹک حرکتیں اور اسمان ماہ بے بیٹھا اور مجھے exact time کے اندر اپنی آواز کو فٹ کرنا تھا زیادہ مجھے اپنے آپ سے دور بھی نہیں لے کے جانا تھا آواز کو تو ایوز ایسی fluid experience and most of the work was I think already done there were just a few scenes that were slightly difficult جس کے اندر بہت کو intense emotion کو تک پہنچنا تھا میرے لئے مگر اس کے علاوہ it was easy and I was just grateful کہ یہ تو میرا لاک ہے مجھے تو میں بہت بہت لکی فیل کرتا مجھے تو میں بہت بہت کاریت مجھے تو میں بہت کاریتی ہے مرایم کاریم کیا بہت لائیٹٹر مقالما یہ نہیں کرتا ہمارے دونوں میں کردار ادر ہی بیٹھے ہوئے ہیں مرایم ایسی میرے ہوئے ڈالوگ یاد ہے کوئی مکالما کو مجھے ستھ شیئر کریں کوئی مکالما کوئی ساتھ شیئر کریں ڈالوگ فیل کا اکیم مجھے بغیر اجیب لگے گا میرے ایسی ہاں ہاں جنگ ایک وابا ہے جو پہلتی ہے اور سب کو متاثر کرتی ہے ایک ہے کیونکہ 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 ہمارے 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 آپ نے بتایا بڑی انتھک مہنت تھی پوری ٹیم کی جس طریقے سے بسکلی ہم کہیں تو پاکستان کا پہلا پروجیکٹ ہے اس ٹائپ کا موی منانے کا کیسا لگا جب کانس فیسٹیوال میں گیا انیسی انٹرنیشنل انیمیشن میں ٹویٹی ٹویٹی فور میں یہ منتخب ہوئی مووی تو اتنی پذرائی مل رہی ہے اور اب شائقین بھی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور خوب دل کھول کے دات دے رہے ہیں تو فیل کیسا ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ہم پاکستان کو اینیمیشن ورل میں دیکھ سکتے ہیں باقی سب بڑے اینیمیٹرز کے ساتھ کے ایک ہی لیول پہ بیسکلی وہ ہمیں دیکھ رہے تھے وہ ایسے نہیں دیکھ رہے تھے ہمیں کہ یہ پاکستان سے آئی ہے چلو یہ ہمیں اگزیکلی ویسے دیکھ رہے تھے جس ہم ان کے پیرز ہیں ہم ان کے بلکل ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں بہت اچھا فیل ہو اور بہت سپورٹیف تھے سب اور ایسا فیل ہو رہا تھا کہ we belong there تو it's really exciting and i'm grateful and i'm hoping کہ اور ایسے موقع آئیں جب ہم اپنا کام شیئر کر سکے ہیں بہت اچھا بہت اچھا چوکہ آپ ہیں ویسے تو ایک بڑی لمبی نشست چاہیے صرف آپ پر بات کرنے کے لئے but obviously جو کہ آج ہم فلم کو صرف ڈسکس کر رہے ہیں مجھے بتائی آپ کے کانٹنٹ کی ایک سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں بڑی جنوننس ہے آپ پاکستان کے جب آپ being very young when you were doing ابھی you're still young لیکن میں ایک early age کے آپ کے وی لاؤگز اور کام کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی آپ انہی emotions کو لے کر آ رہے تھے جسے ایک عام youngster relate کر پا رہا تھا اور اب بھی میں نے آپ کا کام دیکھا ہے وہ ایسا ہی ہے جسے عام جو ایک بندہ ہے جس لئے آپ بنا رہے ہو اس کو relate کر پا رہا ہے اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ میں ہی ہوں یہ میرا character ہے you know being an actor or being a content creator and then obviously ہم فلم کے بارے میں بات کر رہے ہیں کتنا help کرے گی خاص طور پر youngsters کو youth کو struggling face کو لے کر I'm not sure about the story لیکن تھوڑا ساگر اس سوالے سے آپ ہمیں بتائیں quickly in last one minute ہم نے کافی لوگوں کی reviews دیکھیں اور کافی مختلف demographic سے لوگوں نے اس فلم کو دیکھا ہے اور ہر کوئی کسی نہ کسی character کے ساتھ اپنے آپ کو relate کر پا رہا ہے تو یہ human film ہے اور کسی بھی society کی strata کا انسان جب وہ دیکھے گا وہ کسی نہ کسی character کے ساتھ relate کر پائے گا اور میرے خیال سے جہاں تک میں نے دیکھا ہے ہم تو کردار ادا کر کے اپنا کام کر کے پیچھے ہو چکے ہیں لوگوں کی response سے میں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں کی جذبات تو جاگر ہو رہے ہیں اور آڈینس ڈیسائیڈ کرے گی اور سارے ہی ریلیٹ کر پائیں گے اگر انسان ہے تو اور روبارٹ نہیں ہے تو روبارٹ ہے تو پھر مشکل ہے I wish you would have more time جس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں لیکن عثمان مریم انتہمور مورو thank you very much for precious time اور ہماری بہت ساری دل کی best wishes not just project جس طرح سے آپ نے محنت کی ہے جو motive اس کے پیچھے ہے the kind of work you guys want to do جس طرح آپ انٹرنیشنل animated world کے اندر پاکستان پاکستان کو ایک اپنی سپیس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں this is remarkable ماری best wishes انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور جو بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں go to your cinemas and watch this film اس کے ساتھ ہی ایکسپریسو میں بریک کا وقت ہوئے آپ نے کہیں نہیں جانا کچھ ہی دیر میں واپس آئیں گے welcome back to express so program کا بالکل آخری حصہ ہے اور آپ کو بتائیں کہ پیرس المپکس شروع ہو چکے اور پاکستان کی جو نوبیل انام یافتہ ملالا یوسف زین ہیں انہوں نے بھی پیرس المپکس کے دوران پاکستانی جو اتھلیٹس ہیں ان سے ملاقات کی ہے ملاقات کے دوران ملالا نے پاکستانی اتھلیٹس کی حوصلہ افضائی کیا اور ان کے ساتھ تصاویر بھی بنوائی ملالا سے ملاقات کرنے والوں میں فائکہ ریاست تھی جہاں آرانبی اور احمد دورانی شامل ہیں ملالا یوسف زین نے پاکستان اتھلیٹس سے ملاقات کر کے تصویریں بنوائیں ویڈیوز جو تھیں وہ انہوں نے اپنے انسٹرگرام پر شیئر کی یہ جو موقع تھا ملالا یوسف زین جب تصاویر بنا رہی تھی ان کے جو ہزبنڈ ہے سر ملک وہ بھی ان کے ساتھ اس وقت موجود تھے چیئر اپ کر رہی تھی یہ بڑا اچھا سٹیپ ان کے جانب سے جا کر ملی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ جناب میند کر کے آپ یہاں تک پہنچیں تو آگے بھی آپ جائیں گے چلیں اچھا جی انٹرنیشنل سیلیبیٹی ہے ملالا ہمارے لیے نوبیل پرائیز ہولڈر ہیں اور ان کا وہاں پہ جانا اسے بہت انکریجنگ ہوگا جو کہ اولمپکس کے اندر پاکستان کو ریپیزن کریں ویسے ایک بات ہم نے تین چار دن پہلے شروع کی تھی I feel glad ہم نے کہا تھا کہ چوبیس کروڑ میں سے ساتھ لوگ ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ بعد میں سب سوشل میڈیا نے بھی پک کیا I don't know ہم سے پک کیا کہیں سے بھی پک کیا but yes it's an important point اس پہ بار بار بات ہونی چاہیے کہ چوبیس کروڑ لوگوں میں سے صرف ساتھ ایٹلیٹس کو اور گیارہ آفیشلز کو بھیجنے والوں سے سوال ہونا چاہیے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے بجٹس کہاں گئے ہیں ایٹلیٹس کے ان بچاروں کے رائٹس کدھر گئے ہیں کیا ہم اتنا اتنی منجر زمین نہیں ہے ہماری کہ ہم چوبیس کروڑ میں سے ساتھ ایٹلیٹس پیدا کریں ہم ایک ہفتے کے اندر دس دس ایسے بچے سامنے لے کے آتے ہیں جو ملک میں گولڈ میڈلز جیت رہے ہیں اور ہر ایک کیم رانچکوا کر رہا ہوں کیوں نے کوئی سپورٹ نہیں ہے تو یہ بہت بہت سوال ہے اور یہ ہونا چاہیے accountable کرنا چاہیے ان لوگوں کے جو بھی ہیں اور جس بھی میک میں سے ان کا تعلق ہے اچھے جی آگے بڑھتے ہیں اور بلکل پرگرام کا آخری حصہ ہے چونکہ اولمپکس کی بارد انہوں نے چھیڑی دی ہے اب ذرا آپ کو میڈلز کی تفصیلات بھی بتا دیں آسٹریلیا اس وقت تین گولڈ میڈلز کے ساتھ جو پوائنٹ سٹیبل ہے یا میڈلز سٹیبل ہے اس کی اوپر سرے فیرست ہے چائنہ دو گولڈ میڈلز کے ساتھ ویسے بڑا سپرائزنگ ہے ابھی آسٹریلیا کا ٹاپ پہ چائنہ یا امریکہ اس کو کراس کریں گے یوزیلی ایسا ہی ہوتا ہے جو دفاعی چیمپئن ہے امریکہ اب تک صرف ایک گولڈ میڈل جیت پایا ہے پیریس اولمپکس میں میڈلز کی حصول کی جو جنگ ہے اس وقت اس کے اندر تیزی آگئی ہے اور جو آسٹریلیا ہے اس نے خواتین کی چار سو میٹر فری سٹائل اور چار سو میٹر جو ریلے ریس ہے اس کے اندر گولڈ میڈل جیتے ہیں اس کے علاوہ منس جو روڈ سائیکلنگ اس میں بیلجیم نے گولڈ میڈل اپنے نام کیا ہے جی ہاں آسٹریلیا کی اگر بات کی جائے تو انفرادی ٹائم فرائلز میں بھی جو انہوں نے برانز میڈل حاصل کیا ہے چین کی اگر ٹیم کی بات کرے تو دس میٹر ائر رائیفل میں گولڈ میڈل لے چکے ہیں جناب اور اس کے ساتھ ہی جو ڈائیونگ مقابلے ہیں ان میں بھی گولڈ میڈل لیا ہے امریکہ نے بھی اپنا پہلا گولڈ میڈل جو مردوں کی چار سو میٹر فری سٹائل ریل ریس تھی اس میں اپنے نام کر لیا بلکل اور فرانس نے فیجی کو ہر آیا ہے رگبی سیون میں اپنا گولڈ میڈل جیتا اسی طرح جاپان جو کوڑوں کے مقابلوں میں اپنا میڈل جیت چکا ہے ہونگ کانگ نے پہلا تلائی تمغہ فینسنگ مقابلوں میں جیتا ہے جیمنی کی اگر بات کرے تو ان کی جانب سے پہلا تلائی تمغہ مارٹن لوکاس نے مردوں کی چار سو میٹر فری سٹائل سویمنگ میں گولڈ انہوں نے حاصل کیا ہے اسی طرح کوریا منس فینسنگ صاحب میں سونے کا اقدار ٹھہرا ہے دوسری جانے منس کے دو سو میٹر فری سٹائل ہیٹس کے اگر اب بات کرے تو اس کے اندر پاکستان کے احمد دورانی آخری نمبر پر آئے جس پہ بڑا کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے ان کو یہ جو قومی تحراک ہے ان کی ٹائمنگ ایک منٹ اٹھاون آشاریا سٹھ سٹھ سیکنڈ رہی اور خواتین کی جو دوسو میٹر فری سٹائل تھی اس کے اندر جہاں آرہ نبی تیس سویمنگ میں سے چھبیسویں نمبر پر آئی ہیں جہاں آرہ اپنی اس ہیٹ کے ساتھ پلیئرز میں تیسرے نمبر پر رہی اور فاصلہ دو منٹ دس آشاریا انتر سیکنڈز میں انہوں نے تحق کیا ٹاپ کے سولہ اٹلیٹس نے سیمی فائنلز میں جگہ بنا لی ہے سو پاکستان انفرچنٹلی دو اٹلیٹس جو سویمنگ میں تھے وہ تو پاکستان کیلئے نہیں کر پائے اس کے ساتھ یہ ایکسپریسوں میں ہمارا وقت قتم ہو چکا ہے آپ سے ملاقات ہوگی آج کے شوکہ وقت کل ملاقات کریں گے خیال رکھے گا اللہ حافظ